اسلام علیکم دوستو آج ہم سال کریں گے کیس نمبر اٹھ سو پچاس جو کہ ٹلکاس ہوا ہے دو اور تین سبتمبر دوہزار سترہ کو کیس کی شروعات ہوئی تھی چوبیس اپریل دوہزار سترہ کو اور یہ کیس پولیس نے اس سال کیا ہے اٹھارہ جڑائی دوہزار سترہ کو یہ کیس ہے علابات کے پاس کے نواب گنج تانہ چیتر کا جہاں چوبیس اپریل کے رات میں ایک ہی پریوار کے چار لوگوں کا ہتیہ اور گینگ ریت کانٹ ہوا ہے جانکاری کے انسار نواب گنج تانہ چیتر کے جوڑا پور گاؤں میں چوبیس اپریل کے رات کرانہ دکاندار مکن لال سا ہو اس کی پتنی میرا دیوی اور دو بیٹو ونہ ونیشہ کے ہتیا کردی ہتیاروں نے ہتیا سے پہلے دونوں بہنوں سے گینگ گریب کیا اور پھر اس ہتیا کان کے بعد لوگوں میں بہت اکروش تھا اس کیس کے خبر سیم عدیتیا ناد تک بھی پہنچے اور انہوں نے ایک سپیشل ٹیم تیار کر اس کیس کا خلاصہ کیا اس معاملے میں مکن کے بیٹے انجید کی تحریر پر پولیس نے گاؤں کی جوارلال، یادو کی بیٹی شیو بابو، بلو، نرندر یادو، باقی یادو، نوین یادو کی خلاف گینگ ریب اور ہتیا پانسو ایک سمیں داروں میں رپورٹ درج کر پانچوں کو گرکتار کیا تھا لیکن پانچوں کے ریکارڈ میں کوئی بھی ہتیا اور گینگ ریب میں شامل نہیں ہوا تھا اس کیس کے انویسٹیگیشن اپی صرف سوریش راو ایک کلکورنی نہیں بتایا کہ اس معاملے کوئی سلجانی، جیڑی نواب گانچ، پولیس، کرائم برانچ، سرویلنس اور سائبر ٹیم نے سال کیا ہے دو مہینی کی زبردست انویسٹیگیشن کے بعد انہوں نے اس کیس کا خلاصہ کیا تھا اس کیس میں چار اروپیو، نیرچ پتھ، گلاب چند، فردی پتھر، امراج، محیط اور اس کے دو ستندر کو گریب تار کیا اور ان کے نشان ہی میں گھٹنا میں پرائیوب موٹر سیکل دو چاکو اور خون کی دبدے لگے ہوئے چاپ کپڑے برامت کی پولیس نے بتایا کہ اس کانٹ کا مسٹر مائن نیرچ ہے اس نے ورنہ سے اپنے بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے یہ ہتیا کانٹ اور دو بشکم کانٹ کو انجام دیا ہے آئے ہم آپ کو ڈیٹیل میں پورا کیس بتاتے پکڑا ہوا اروپی نیرنج ورنہ کے ساتھ کالج میں سیکچر تھا وہ اس پر بری نظر رکھتا تھا ورنہ اپنے گھر کے پاس ایک نیجی کمپنی کی ایجنٹ تھی وہ ایجنٹ کی طور پر لوگوں سے بارہ سو پچاس روپے جمع کروا کر سائیکل یا سلائے مشین کمپنی سے دلواتی نیرنج نے اپنے چیہ رشتہ داروں سے پیسے لے کر اس کے پاس ستہ دار پانچ سو روپے جمع کرائی تھی اور اس کے بدلے رنہ سے سائیکل کا مانگ کر رہا تھا کمپنی سے سائیکل نہ مننے پر ورنہ لگاتار نیرج کو درکا رہی تھی جس کے بعد اٹھ مارچ پر اس کمپنی بن کر باگ گئی تھی اس کے بعد نیرج ورنہ سے لڑائی ہوئی اور ورنہ نے اسے اپنائی کرتے ہوئے کمپنی کے سائیکل لینے پر ہی سائیکل لینے کے بعد کر رہی تھی ورنہ دوبارہ چڑھنے ہوئے نیرج خود کو اپنائی مخصوص کر رہا تھا پندہ سو روپے میں نوکری نیرج نوکری کرتا تھا ستہ دار پانچ سو روپے جانا اسے گل رہا تھا بس اسے اپنا کا بدلہ لینے کے لئے اس نے اپنی ساتھیوں پرادیب اور ستندر کے ساتھ لیکن پورگاو میں ان کی حقیاء کا پلین بنائی پلین کے تحت سب سے بائک سے جوڑا پار آئی اور سیل خوشو حصول میں بائک کڑی کر دی ورنہ کو پون کر نیرج نکہاں کا بائک کی پیٹرول ختم ہو گیا ہے اور اسی پیٹرول دے دے ورنہ کا باپ بلیک میں پیٹرول بننے کا کام کیا کرتی تھی نیرج کو جاننے کے وجہ سے ورنہ نے دروازہ کورا اس کے بعد چار اروپی ورنہ کے سر پر وار کر دی اور وہ بے ہوش ہو گئی اور مکن لال ساہو میرا دیوی ونیشہ کو چاکو سے گوت کر ہتیا کر دی اور پھر ورنہ اور نیشہ کے ساتھ باری باری گینگ ریپ کر دیا اور بعد میں ورنہ کی بھی ہتیا کر دی نیرج نے ورنہ کے علماری میں پیسے تلاش کی مگر کچھ ہی نمیدہ پولیس نے بتایا کہ کان کے بعد سب ہی اپنے بائک سے واپس آگئے اور چاکو کا پڑے بائک سب کو چھپا کر پولیس نے برامت کر دی موسیقی